بلوچستان ندین آلو میں تو غیانی کلیسوئی کاریز میں دیوار گرنے سے بچہ جانبہ حق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں شدید مشکلات ہیلیکاپٹرز کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری پنجاب میں تباہ کن بارشیں حادثات میں اسی افراد جانبہ حق تین سو سزائد زخمی چار ہزار کے قریب گھار اور ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے میاں والی ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں سیلابی ریلے صورتحال خطرناک ہونے لگی سرگودھا کی قریب دریائے چناب میں ایک لاکھ باون ہزار کیوسک پانی کا ریلہ تو غیانی اور سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا دریائے کنارے آباد تیس سے زائد آبادیاں خالی کھرالی گئے خیبر پخونخواہ میں بادل قہر بن کر برسے چھتیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں پندرہ افراد جانبہ حق بیس زخمی ہو گئے سیلابی ریلوں سے ایک سوٹھاسی مقانات کو نقصان پہنچا مردان میں چھت گرنے سے دو بچوں سمیت تین افراد جانبہ حق دریائے کابل میں نوشہرہ اور دریائے جندی میں چار صدہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ٹانک میں سیلابی ریلہ محمد اکبر پائی اما خیل غریب آباد سمیت دیگر آبادیوں میں داخل ہو گیا شہری محصور ہو کر رہ گئے کراچی میں ایک بار پھر بادل جم کر برسیں گے محکمہ موسمیات نے آئندہ تین روز تک شہر قائد میں وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی صدر گلشن اکبال بہادر آباد پی آئی بی کالونی شارعہ فیصل سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں مزشتہ روز بھی ہلکی بارش ہوئی اور انگی ٹاؤن میں سب سے زیادہ پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر قائد کی صورتحال بہت خراب ہے بارش کا پانی جمع ہے گٹر کھلے ہیں امیر جماعتی اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن پھٹ پڑے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نظام تباہ ہو چکا بلیاتی انتخابات ملتبی کرانے کی سازش ہو رہی ہے سکھر لڑکانہ جیکباباد اور گرد و نواح میں تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے سکھر میں سکھر بیراج کے مختلف دروازوں سے مزید سات لاشیں نکال لی گئیں تین روز کے دوران دریا سے نکال لی جانے والی لاشوں پہ تعداد پندرہ ہو گئیں امریکہ میں توفانی بارشوں سے جل پھل ریاست کھینٹکی میں چھے بچوں سمیت سولہ افراد جان سے گئے ایران میں سیلاب سے نظام زندگی درہم برہم ہلاکتوں کی تعداد تیس تک جاتا ہوں یورپی ممالک میں بھی غیر معمولی بارشوں سے دھباہی خطر متحدہ عرب امارات میں بھی سیلاب کے بعد ریڈ الرٹ جاری سولہ عرب کی منی لانڈرنگ لاہور کی سپیشل سینٹرل کورٹ نے وزیراعظم اور حمزہ شہواز کو فرد جرم کے لیے ساتھ ستمبر کو طلب کر لیا ایف آئی اے نے سلمان شہباز کی جائدات کا ریکڈ پیش کر دیا شریک ملزم ملک مقصود کا ڈیت سرٹیفیکٹ دو بیٹوں کا بیان بھی پلم بند پنجاب اسمبلی میں ڈیپڈی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب تحریک کے حد میں 186 ووٹ پڑے کہ نئے ٹیپڈی سپیکر کے انتخاب کے لیے پولنگ اتوار کو دن ایک بجے ہوگی ہے ایریک انصاف اور قافلی اتحاد کے سبتین رضا خان سبتین خان نے ایک سو پچاسی ووٹ لیے نولیگی امیدوار سیف الملوک کھوکر ایک سو پچھتر ووٹ لے سکے نومنتخب سپیکر نے اہدے کا حلف بھی اٹھا لیا سابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہواز نے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا کہا بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درس کیے گئے تھے تاکہ پتا چل سکے ووٹ کس کو کاسٹ کیا اب عمران خان کو جواب دینا ہوگا لیکچر دینا بند کریں عمران خان صادق و امین ہے تو ان سوالوں کے جواب دیں بھاگے نہیں پیسہ چیریٹی کے لیے جمع ہوا تھا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا نون لیگی رہنما محمد زبیر کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا ہم نے نیپ کیسز اور جیلیں بھکتی ہیں عمران خان عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے مداخلت نرم ہو گرم ہو یا سخت سب کو مل کر ملک بچانا ہے ورنہ لوگ فیصلے خود کریں گے سابق وزر داخلہ شیخ رشید احمد کا ٹویٹ لکھا ذر مبادلہ کے زخائر خطرناک حد تک کم ہوئے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج نہ ملا تو ملک کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ ہے غریب کا نچولا جل رہا ہے بجلی کا بل اور نہ ہی فیز ادا ہو سکتی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پچاس رفے کی بلند ترین سطح کو چھو گیا ہفتے کے اختتام پر دو سو پہنتالیس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھائیس رفے سنتیس پیسے سے بڑھ کر دو سو انتالیس رفے چھانویں پیسے پر بند ہوا سونا ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں دس ہزار پانچ سو رفے فیتولہ مہنگا ہوا فیتولہ سونا ایک لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو رفے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ سیاسی دباؤ برداشت نہ کر سکی اور گزشتہ کاروباری ہفتے میں چالیس ہزار کی نفسیاتی حق ہو بیٹھ سکی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں اشیاء ضروریہ کے قیمتیں عوامی پہنچ سے دور سے رکھنے لگیں شہریوں کا مہنگائی میں کمی کا مطالبہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر تیزی سے بڑھنے لگیں فی بیرل تیل مزید تین ڈالر مہنگا ہو گیا فی بیرل قیمت ایک سو ایک ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی تین فیصد سے زائد اضافہ ہوئی سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں آپورشن چھے دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد گروہ کی کیچ سے پنزگور نقل و حرکت پر آپورشن کیا گیا فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار ہدایت اللہ شہید کامیاب آپورشن پر وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خیراجی تحسین حوالدار کی شہادت پر اظہار تازیت پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے وزید تین مریض جانبہ حق ملک بھر میں کورونا کے چھے سو پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے انیس ہزار دو سو چھتیس ٹیس میں کیسز کی شرح تین آشاریہ ایک پانچ فیصد رہی کورونا کے ایک سو چھتر مریضوں کی حالت تشریفت موسیقی